یہ آلی اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درباری آلیہ دھمکور شریف میں تمام آنے والوں کو میں دیکھ کیا تھا گرانیوں سے انتظامیہ درباری آلیہ دھمکور شریف کی طرف سے خوش و شام دیکھ کے ہم ہم اپنی اس خوبصورت روحانی نوران محفر کا آغاز تلاوت کلام پاک شکر کرتے ہیں میں سینت اور قرآ حضرت کاری غزنفر علی نعیمی کی خدمت میں بڑے عدف سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے کلام مجید سے چند آیتیں آپ کو سنانے کا شرف شرف حاصل کریں کاری غزنفر علی نعیمی تلاوتی ہے میں سینت سے ملتمس ہوں اپنی اس خود چند آلیم تلاوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور سنزندہ پیر ہے نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کی مذت سرائی کے لیے جس کی سمسیت کی خدمت میں انتماس اگزار ہونا چاہتا ہوں نا کی دنیا میں ایک نام ایک مقام نا کو شاید فخر و شادات جناب سید انتا فسین شاہ صدق آدمی آپ کی خدمت میں انتماس ہے تشریف لائیں خوبصورت آدھیں پیس کریں مہارہ تکبیر نارائے رسال آستان آلیہ میں چھمتیا گمگول حریف 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 عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تائی تائی تارے گمگول جنہ پیر کے موجود یہاں پر ہزاروں جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے غلابان زندہ پیر یہاں موجود ہیں آج جشن ہے آج اُس ہے اُس حسنی کا کہ جس جس نے ان پہاڑوں میں ان وادیوں میں اللہ اُس کی صداوں کو ایسے بلند کر آیا کہ جس طرف دیکھیں جہاں جائیں اللہ کی صدایں بلند ہو رہی ہیں ایک نار اور ایک منقبت جو ہمیشہ حسوس کی اس سلامی تقریر میں پڑی جاتی ہے میں تسکروں گا حضور کے علاموں سے سکار زندہ پیر کے ماننے والوں سے یہ میں کہوں گا کہ ہاتھوں کو بلند کر کے حضور کی بارکاہ میں درود و سلام کا نگانہ بلند آفات سے پڑیئے پڑیئے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ بازشاہوں نے ہمیں چھکے سلامی تھی ہے بازشاہ بازشاہ ہوں نے ہمیں چھکے سلامی تھی ہے ہم نے سرکار بازشاہ مدینہ کی غلامی ہی ہے نہ تخت و تاج میں نئے نشکر و سفاہ ہمیں ہیں جو بات مرد کلندر کی پارگاہ ہمیں ہیں نئے نشکر و سفاہ ہمیں ہیں جو بات مرد کلندر کی پارگاہ ہمیں ہیں اپڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ کا یاد حبیب اللہ آگے 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 آج وہ رحمت کے لٹانے والے آگے آگے وہ رحمت کے لٹانے والے جن کی تہلیز پہ پلتے ہیں زمانے والے جن کی تہلیز پہ پلتے ہیں زمانے والے جن کی تہلیز پہ پلتے ہیں زمانے والے کیا مجھے غرب جو غفہ ہیں یہ زمانے والے کیا مجھے غرب جو غفہ ہیں یہ زمانے والے پنجتن ہیں میری کشتی کو بچانے والے پنجتن ہیں میری کشتی کو بچانے والے ان کے ان کے دینے میں کمی آئی نہ سکتی ہے ان کے دینے میں کمی آئی نہ سکتی ہے میرے سرکار اگر تو ہے ایسے خدانے والے میرے سرکار تو ہے ایسے خدانے والے ساتھ ساتھ جائے جنت میں ساتھ وہ تو سشمنی رکھتا ہے تو ان سے بڑا نانا ہے حشر کے دل ہے جو پوصل کے پلانے والے حشر کے دلیں ہیں جو پوصل کے پلانے والے دوروں نظیر کی کچھ حیث نہیں ان کے لیے سیز باتیں ہیں کرن میں پی تو پانے والے سیز باتیں ہیں کرن میں پی تو پانے والے میں بہت جدی جدی پڑا ہوں پتہ اس کا آل زہران کے ہیں ہم ایسے فکاری الگا آل زہران کے ہیں ہم ایسے فکاری ہم ایسے فکاری ایسے فکاری ایسے فکاری ایسے فکاری خیلiso ہم ایسے فکاری هم ایسے فکاری ہم ایسے فکاری تیرے خوالے اے میرے خاجہ کم گولوالے اے میرے خاجہ کم گولوالے کم گولوالے تو اے جسمی ہے کہ تیری سزاوت دیتوں میں مچی ہے کہ تیری سزاوت دیتوں میں مچی ہے راکوں کا دار تیرے تکڑوں میں پالے اے میرے خاجہ کم گولوالے اے میرے خاجہ کم گولوالے ہمیں لوگ کہتے ہیں خطاکار ہوں میں شیعہ کم گولوالے زمانے سکت سے کم گولوالے خطاکار ہوں میں میرے دین و دنیا تکڑوں میں پالے اے میرے خاجہ کم گولوالے اے میرے خاجہ کم گولوالے سکت سے اے میرے خاجہ تکڑوں میں پالے کیا تستیق کریں اس بات کی میرا پیر زندہ عطار اس کی زندہ آہ آہ دیکھنے اے مزار اس کا زندہ آٹے کھلے ہیں مدہ جو اس کا دلتا یقین کر نہیں ہے تو آ آزمال ہے ہے میرے مجھا جاگم پورا ہے میرے مجھا جاگم کون والے شاہوں کا شاہ پانچ شاہ سوئی میرا جم کا حبیب اللہ میں نور دے رہا جب کا حبیب اللہ میں نور دے رہا تو جاگم ہے اور یہ میرے حال ہے میرے کھانا جم کو نہ مارے بڑی طویل ملکبت ہے مقتبشت کرتا ہوں تو تو بیمار ہے رنجوں بنا ہے بنا ہے بجا ہے تو اللہ بیمار ہے رنجوں بنا ہے علم ہے یہ سچ ہے مگر تو جنگا کیا جس کا غم ہے تو غم کونے اور خواہ کے شکھا لے اے میرے راجہ ہم کو لوائے ہم پہ نہ بھی تیرے حوالے اے میرے خواہ جاں غم کول واقعے اے میرے خواہ جاں غم کول واقعے اے میرے خواہ جاں خواہ اے میرے خواہ جاں خم کول والے سید الالتاب حسین قازمی مرشد نوربار کے حضور اپنی محبتوں کا نظران پیش کر رہے تھے یہ یہی عمر پھر ہے دیکھا یہ یہی دیکھتے رہیں گے یہ یہی عمر پھر ہے دیکھا رہے دیکھا یہ یہی دیکھتے رہیں گے تیرے در پھر آنے والے کبھی کبھی جائیں گے نہ خانی وہ دانا اے سبل ختم الرسل مولا اے کل جس نے غبار راہ کو بخشا پھروں میں عبادی سینہ نگاہ عشق و مسجد میں وہی اکبر وہی آخر نگاہ عشق و مسجد میں وہی اپل وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسی وہی واہ اور اوروں کا ہے کلام اور ان کا پیام اور ہے عشق کے تردن مند کا تردرز کلام اور اور ہے میں بڑے عطب سے گزارش کردہ ہوں خطیب پاکستان حضرت علامہ مختی اکبر چیستی صاحب سے کہ وہ آج کی اس میں مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرے کا جواب دیں نعرے تقدیر مزانی آیا نعرے 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 سالا دربار اللہ گھن رول شریف ایک ضروری اعلان سمات سرمائیے حاج سلیم اور چیچی ماں نمبر اے اے جے زیارت کے سامنے تشریف سے آئے بسم اسلام اللہ الرحمن الرحیم نحن احمدہو ونسلیم ونسلیم علیہ السلام امم مارد فاہوز باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ آمَنْتُمِ اللَّهِ وَسَرَكَ اللَّهُ عَظِيمُ اِنْتِحَائِ وَاجِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْتِحَائِ اِنْتِحَائِ اَنْتِحَائِ اَنْتِحَائِ ہیں اللہ ہم سب کو سب کچھ عطا فرمائے جو اولیاء کرام کے خدام کو عطا فرماتا ہے میں نے قرآن مجید سے جو آیت مقصر سا علاوہ بھی ہے اللہ اشار فرماتا ہے اللہ خبردار انہا اللہ بے شک اللہ کے ولی ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں دو کسی آیات دیتی ہیں کچھ آیتوں میں ولایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے کچھ آیتوں میں ولایت کی نسبت بندوں کی طرف ہے سادہ سمجھو یہ ہے کچھ کچھ بندے اللہ کے دوست ہیں اور اور کچھ کچھ بندوں کا اللہ دوست ہے اس کو میں اور سادہ کر کے ارز کرتا ہوں اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں شاہبِ تفسیریں کچھ اینی لکھتے ہیں بندہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ جب بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے فرمایا یدب اللہ نہو بیتا و یدب اللہ بلکرامہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب جمین نیاز چھکاتا ہے اللہ اس کے سر پر عزت کا تاج سجاتا ہے جتنا بڑا اعتماع ہے بڑا حسین ماہول ہے اور باہر بھی اعتماع ہے آپ کے سبان اللہ کی آواز ہوں پوچھنی چاہیے اللہ بندے سے پیار کرتا ہے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے یہ سہر چھکاتا ہے اللہ عزت کا تاج سجاتا ہے بندہ تنہائی میں خدا کو یاد کرتا ہے اللہ پوری کائنات میں اس کے جرجے کرواتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام نہیں ممتھ پر اللہ کا اتنا کرم ہے کچھ لوگوں کو اللہ ولایت کا تاج عطا کر کے عزت عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو ولیوں کا نوکر بنا کے عزت عطا کر دیتا ہے جن جن کو ولایت کا کار ملا وہ بھی عزت والے جنہیں ان کو نوکری ملی وہ بھی عزت والے اور جو ان کے آسطانوں کی درب چل پڑے وہ بھی عزت والے مشہور شریف ہے ایک بندہ جس نے بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے 99 قتل کیے تو دعویٰ کو جیچا کسی نے کہا تو انہیں تو جن میں اتنا دیئے ہوئے ہیں کہا قابل پھر بھی قاتل ہوتا ہے اس نے اسے بھی مارا سو پورے ہو گئے پھر اس نے کہا توبہ کا ارادہ ہے کسی نے کہا فلان جگہ جلالا وہ اللہ والوں کی بستی ہے جانا تیرا کام ہے بخشنا مالک کا کام ہے زدی آدمی نہیں تھا مار زدی کھاتے ہیں جن کا نبیہ یہ ہو اللہ ہر جگہ سنتا ہے سنتا وہ ہر جگہ ہے لیکن مانتا آپ نے پاک بندوں کے پاس ہے وہ چڑ پڑا راستے میں تھا موت آگئی موت کا دکھوئی میں تو ہی بتا کا باری ہے لیکن بندہ اقل ہم تھا اس نے مردے مردے مردیوں کی بستی کی طرف رکھا فرشتے آگئے ہیں جو عزام پر مقرر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کیس ہے سو کا قاتل ہے اور جو رحمت پر مقرر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کیس ہے اس کے قدل نہ دیکھو یہ دیکھو ممکن کی طرف اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جھگڑا نہ کرو زمین کی پہمیش کرو اگر ولیوں کے قریب ہے تو جہنمی ہے اور ولیوں سے دور ہے تو جہنمی ہے فرشتوں کو پہمیش کر لگا دیا زمین کو کہا سکڑ جا چال تو بڑا تھا موت آگئی یہ نہیں پہنچ سکا تو میرا قرم سوئی سے پہنچا سکتا ہے اس کا موہ ہے ولیوں کی بستی کی طرف فرشتے پہمیش پہ لگے ہوئے ہیں اور زمین کو رب نے شکرنے کا حکم دے دیا میں توبہ کے یہاں پر آن کرنا جاتا ہوں بتا یہ چلا جن لوگوں کا رخ اللہ والوں کی طرف ہو جائے وہ خدا کی رحمت آگے بڑھ کے ان کا بازو تھام لیتی اور دوسرا خدا یہ ہے راب راب نے فرمایا اگر ولیوں کے قریب ہے تو جنتی ہے ویسے حضرت جنرہ پیرس کے ہستانے پر پہنچ کر بھی اگر آپ نے بولے تو آپ بولے اگر ولیوں کے قریب ہے تو جنتی ہے اور دور ہے تو جہنمی ہے اللہ کو خواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جنہیں خدا جہنمی بنانا چاہتا ہے انہیں ولیوں کے قریب نہیں آنے دیتا اور جنہیں جنتی بنانا چاہتا ہے انہیں اللہ والوں کا در عطا کر دیتا ہے اور آج الحمدلہ آج الحمدلہ اس مردے کے کام مل کے دروازے دکھا پائے ہیں کہ جو کام زندگی میں انہوں کا تھا آج مزار میں بھی ہوئی ہو رہا ہے زندگی میں بھی زکر خدا مزار میں بھی زکر خدا اور مجھے آقا علیہ السلام کے کسی سیاد آئی سرکار فرماتے کمات آئی شونا کموتون و کمات موتون و کباسون فرمائے جس طرح زندگی گدارے گے اسی طرح کی موت آئے گی اور جس طرح کی موت آئے گی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے میں پیر یہ دوبارہ دھوڑا دیتا ہوں تاکہ کہ آپ ہم زندگی نشین ہو جائے آقا نے فرمائے جس طرح زندگی گدارو گے اس طرح تم دنیا سے جاؤ گے جس طرح دنیا سے جاؤ گے اسی طرح اٹھو گے میں اس حضرت زندگی نحمد علیہ السلام حضرت زندگی نحمد علیہ السلام زکر کرتے کرتے دنیا سے کہے جن کو یقین ہے وہ ساتھ مل کر بولنے گے زکر کرتے کرواتے دنیا سے کہے اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو حدیث کے مطابق زکر خدا کرتے ہی اٹھیں گے حضرت زندگی نحمد علیہ السلام کی قرامت کے لئے اتماع کافی ہے کہ ان کی حیات بھی زکر خدا ان کا فشال بھی زکر خدا اور ان کا اٹھنا بھی زکر خدا حضرت زندگی نحمد علیہ السلام میرے پاپی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد کرمایا تھا میری امت میں بہترین لوہ ہیں جن کھن کے چہرے پر نظر پڑے خدا یاد جائے کہیے سبحان اللہ اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں روکا تھا کمروں کی زیارت سے اب خبن دے تک ہوں کمروں کی زیارت کیا کرو یا رسول اللہ کیوں فرمایا کمروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے میں بڑا سادہ دنیا کہہ رہا ہوں تو سب کے پلے کرے گا اللہ والے دنیا میں ہوں تو ان کے چہرے کی زیارت خدا کی یاد کرا دیتی ہے وہ مزار میں چلے جائیں تو ان کے مزار اسی سیارت خدا یاد کرا دیتی ہے آج 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 دنے دن سے کہ انہوں جود ہیں مجھے پتہ ہے تو کامی دن پہلے کے باقی خدا میں آگئے ذرا ہاتھ کر کر کے گواہی دیں کہ آپ کو وہی نمہ ایسا گدرتا ہے جب زندہ پی رحمت اللہ لے کے مزار پر ذکر خدا نہیں ہوتا یہی علامت ہے ان کی بلایت کی اور یہ کی بات ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام پھول دنے لگے میں حضور سے پاک کا حوالہ دوں گا قرآن پاکسی کے سائے بسکر میں فضف قرونی اللہ برماتا ہے تمہیں یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا حضرت فضف قادر جی فضف قرونی حیث وان تم فضف قرآن پاکسی کے سائے برماتا ہے میں اپنی شیشان سے تمہیں یاد کروں گا بند بندہ حجرے اور آرے زکر کرتا ہے اور جب آپ کے جس بندے کا زکر خود کرتا ہے تو جس جس کو سساند کرتا ہے اس کی صباح پر اپنے بندے کا زکر جاری تر دیتا ہے میں خوالہ دے دوں تاج دارے گرنہ سیدنا پھر ایرے شاہد اللہ تعالی ہو آپ کے پاک مطلب شریف ہب فرید یا فرید کے نارے بہت رہے تھے جیسے ایسے آپ پاکستان میں دہا سے مردی آئے ہیں تمہت میں میں نے فوش شہر احسن دیکھا جس جس میں حضرت زندہ بھی رحمت اللہ کے اور اس کے حوالے سے اشتہار یا فلکس نہ ہو ہر طرف حضرت زندہ بھی تو کسی بسی بندے نے میرے دیش آسف سے پچھا حیدرت بھی یہ تو بتائیں یہ شیخ نہیں ہے ہر طرف فرید ہو رہی ہے تاج دارے گرنہ کہ ان کے آدم بھی تھے بزرگ بھی تھے پیٹھے سوپ بھی تھے انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا خدا کے بندے جب بندہ خدا کو یاد کرتے دردنے بنیاں سے جلا جاتا ہے تو اس کی یاد خدا کرواتا ہے فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی اب فرید خدا کروارہا ہے میں داج دارے گرنہ کے اس جملے کے سائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی بابا فرید نے فرید فرید کی اللہ اللہ کی اب ساری قیلات میں فرید فرید خدا کروارہا ہے تو مجھے یہ کہنے کی جئے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی نے ساری زندگی اللہ کا شکر گیا اب زندہ پیر کے کارے لوگ نہیں لگا رہے خدا لکبارہ اور حضرت شاہ صاحب یہ جملہ یہ جملہ جب میں کہہ رہا ہوں تو میرا جلے جا جنڈا ہو رہا ہے ایک وزرگ نے کہا تھا گولڑا شریف کا آسطانہ بنایا تو حضرت زندگی میر میں ریشانے ہیں اور سمارا بابو جی نے ہے میرا جلے جملہ سنیئے آسطانہ تو دوہت دارے گولڈا کا ہے لیکن اس کا خسن انتظام اور اسے سمارا حضرت بابو جی نے ہے میں خدا کو گواہ بنا کر دے رہا ہوں یہ انتظام آپ دے کر میں یہ کہہ سکتا ہوں آسطانہ تو حضور ستنا پیر کا ہے پر ان نظام کا حسن نیزی سرگار کا ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے شہر کونکہ سمجھے ہم جب باب میں یہ بات کر رہے ہیں میرے سر پر فران رکھے ہیں آن ایئر یہ بات جاری ہے گریوں میں لوگ سن رہے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کوئی قنقار کیوں نہ ہو کسی سے ولی کی خدمت نصیب ہو جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا میں آپ کا کبھی حدیث فاق آپ کی خدمت نصیب کر دیتا ہوں جن جنیوں کی جہنمیوں کی سفیں گئیوں کی جن جنگیوں کو بھا جائے گا جہنمیوں کی سفیں سے دوبت پر اکھلیں گے ایک کا اللہ آنے کا دامن پکڑے گا اور کہہ گا حضور آپ مجھے پہچانیتے ہیں میں نے آپ کو بزرگ کر آیا تھا دوسرا کہے گا حضرت مجھے پہچانیتے ہیں کہ آپ کون ہیں کہا جب میں نے آپ کو پانی نیرے کے لیے پیش دیا تھا خدمت دیکھیں کھڑے 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 کھڑیں جہنمی سف میں پشت پشتوں پر جہنم کی نوریں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ کا بندہ کہے گا اب کمارا کیا خیال ہے حضور حضور کرائیں اللہ کے ولیوں کو جائیں جہنم میں جہنمی تانے دیں گے پانی پلیں اللہ کے ولیوں کو اور جائیں جہنم میں تو پھر پانے دیں گے جہنمی اب سنیے توجہ سے وہ اللہ کا بندہ یہ ہی کہے گا کہ اب میں کر سکتا ہوں وہ اللہ کی بار میں میں کہے گا یا اللہ مجھے مجھے پانی پلائے تھا مجھے مجھے مضو کروایا تھا ان کے آوال نہ دیں میری حتمت دیکھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور انہیں جنتی کر دیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا اشادہ کی رامی ہے جیسے ہی وہ اتاقابندہ اللہ کی بارگاہ میں ترخواست کرے گا اللہ ان دونوں کو جدندی بنا دے گا میں آپ سے باتے باتے باتا ہوں یہ واقعہ کلامت کے دن سرکار نے یہ حمد بیان کرمایا آپ کو سمجھ آئی ہے نا واقعہ ہون ہے کلامت کے دن اہستہ سے جمعہ کہوں گا اور آپ سے بدا رشہ اس پیار سے مل میں سمالیں جو واقعہ ابھی ہونے ہیں حضور کو بتا رہے ہیں جو ہوتے ہیں وہ تو حضور کے سامنے ہوتے ہیں میرے نبی نے آخر بتایا اس حصہ میں حکمت یہ تھی اے میری امت میری امت کے ودگیوں کی حدمت اتنا بڑی چیز ہے جو ان کو خضو کرائے جو ان کو پانی پھلا ہے کیا نمی بھی ہو تو ان کی اس خدمت کا صدقہ چکتی ہو جائے گا میں اس نتیجے سے یہ کہو چاہوں آقا چاہتے یہ ہے میرے امت دیو ولیوں سے جدہ ہو کے نہ رہنا ان کے جدہ بن کے رہنا جو ان کی نوکری کرتا ہے وہ پاس نصیب رہتا انہیں نیو لوگوں سے بھٹکے پر پر کام جیسے ہی کرتے میں آنے یہ بات کر رہا ہوں خواب خواب پندیر نہ برسائے کریں اگر میں بھوست پاک جیسے بھان کر لوں تو میں بھوست پاک تھوڑا ہی حضرت زندہ پیر کے نوکر حضرت زندہ پیر کی طرح ہوگی اگر سانہ زمانہ زندہ پیر ہو جائے کچھ امام ہوتے ہیں کچھ غلام ہوتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو بولیں اور بھائی کچھ امام ہوتے ہیں کچھ غلام ہوتے ہیں سلام نبی کے صحابہ کو سوال انہوں نے کیا جیسے انہوں نے حقال ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ جو اجشوں سے محبت کا دعویٰ کرے سارے کام جیسے نہ کرے اس کا حشر کیسا ہوگا آئیے اس کسی مولوی صاحب سے بندوار نہ پوچھو میرے پاپی نے فرمایا بندے کو جس سے پیار ہوگا حشر اسی کے صاحب کو میں صدیس کو آخری جمعہ پھر دورانا چاہتا ہوں تاکہ جتنا حضرت زندہ پیر رحمت اللہ کے غلام آئے ہیں کام 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 اس بات کی قواہی میں بزرگوں کے سامنے دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں حدیث پاپ سے آپ یہ نہیں سمجھنا ادھر پیر علیہ بلہ شاید صاحب بیٹھے ہیں حضرت زندہ پیر علیہ بلہ شاید صاحب بیٹھے ہیں حضرت زندہ پیر علیہ بلہ شاید صاحب بیٹھے ہیں اور میں آپ کی حدیث کا ایک مرد پر کر رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی سی اللہ والے کے مزار پڑھ جائے تو وہ مزار میں جلوہ کر مزرگ اسے دیکھ کر اسی طرح پھوچھ ہوتا ہے جس طرح زندگی میں اسے بھر پھوچھ ہوتا تھا میں دھر پھر شاید صاحب بات بات نہ پہنچی ہو آپ یہ نہ سوچیں کہ جب آپ یہ ہاتھیں ہیں آپ کو صرف بادشاہ سرگار دیکھتے ہیں یا حوید اللہ شاید صاحب دیکھتے ہیں حضرت نے جب جگہ پدری ہے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ جس جس طرح ساہری حیات میں حال خلال کو دیکھا کرتے تھے آپ بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں اور نوازتے بھی ہیں جس جس کے ساتھ پیار ہوگا حشہ روسی کے ساتھ ہوگا میں پاکستان کے بات بھی کروں گا جو یوک کے سے چل کر آئے ہیں کس کس کے پیار پیار ہیں جو آپ افریقہ سے چل کر آئے ہیں کس کس کے پیار سے آئے ہیں جو دور و قراش سے چل کر آئے ہیں کس کس کے پیار سے آئے ہیں آپ کو نام لینا چاہیے تھا حضرت زندہ پیر کے پیار میں جو حضرت زندہ پیر سے پیار کی خاطر آئے درہا ہاتھ کڑھا کرے مجھے احساس ہو سارے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ لے کے پیار میں آئے ہیں یہاں تک آپ کا کام ہے اگلا کام میرے نبی نے کر دیا فرمائے جیس سے پیار ہوگا حشر کی اسی سے ساتھ ہوگا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت زندہ پیر کے پاک اور سویانے والوں آج بھی لارا زندہ پیر ہے تم پاراتی ہو حشر کے دل بھی لارا زندہ پیر ہوگا اور تم پاراتی بن کے ساتھ ہوگے میں 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 پارے کی گر حضرت کی بلا پیر عبیر 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 شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے کن کم کم مسکرات کے کسی کو ملنے کا خرید ہی لیتا ہے اور جو سبندے سے پیچھو وہ کہیں گے پیر عبیر کا جتنا مجھ سے پیار ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہوگا تم سے پیچھو وہ کہے گا جتنا مجھ سے اتنا کسی اور سے نہیں ہوگا مجھے بات یاد آئی مولا کائنات میرے آقا نے جب جب حلایت کا جبہ دیا تھا نا تو حضور میں پوچھا تھا علی میں میں یہ جبہ پہنا ہوں تو تم کیا کرو گے عرض کی حضور آپ کی امت کے گناہگاروں کو سائے میں چھوکا لیں اب میں سادہ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن ذرا پیار سے محسوس کرنا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو گناہ اور غم کے باروں میں رحمت کے دامن کی پناہ دے اس لئے آپ لوگ لیے بھی آتے ہیں آپ حالوں کے پاس بے سونے آپ نے سونے لے کے جاتے ہیں پر 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 لوگوں سانے کا ایک پچاگہ ہدا رہتے کہ سونے پھر مسکرانا لوگ شمکتے ہیں پیر انہ کو شخص آتا ہے جو آپ نے یہ دکھ یا یہ دکھ مجھے یہ دکھ مجھے یہ دکھ اور یہ پیر مسکراتے ہیں اور مسکرانے سے دعائیں کرتے ہیں دکھ بھی دور ہو جاتے ہیں پیس کی وجہ کیا ہے اس لئے حضور کی امت کا جوزی ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے رحمت اللہ العالمین کا میرے آقا بھی چک سن کے مٹانے والے محمد کے حلاف بھی چک سن کے مٹانے والے اور یہ جنہیں حاصل ہیں سارے کرنے کے حاصل ہیں گمگول شریف کو تو یہ عزاج بھی حاصل ہے کہ حضر ہی یہاں پھنی تو نہیں بیٹھے میں ان کے اس سے عطا کر رہا ہوں حضر ہی یہاں خون تو نہیں بیٹھے انہیں میرے نبی نے اٹھایا جو میری بات سے متفق ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بولیں گے اونچی آواز سے بولیں میں دو سے پیس منٹ آرکتوں کر کے اپنی دفتوں ختم کرنے ہوں گا آنے یا یہ بتانا ہوں جو مجھے کیا ہے جو ہوئی ہے ازلا زندہ 2077 شفاہ دا فرمائے لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں انہیں پھایا آکھوں نے میرے آکھا نے میں آپ ادھر دیکھ کے بات کرنے لگا ہوں بابا پرید کے دروازے کے بارے میں حضور نے نظام پاک کو فرمایا تھا جو یہاں سے گزرے گا جنجنتی ہوگا ہزاروں کاشت کردیاں ہوئیں لین نہ ٹوپی بابا کے دروازے کی جن کو نبی بٹھتے ہیں لینے بھی خود ہی لگواتے ہیں یہ دیکھے دیا کے دیکھے میں تورا گرہ گری کے دکھائیں برمائے میں بے شکر زمیچ ملا شاہ 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 کو سلام کر چکا لیکن میں برگلا ہو کر کہہ رہا ہوں میں مرید تو نہیں ہوں خادم مرید نہیں ہوں میری بیانت سکتا چشتیاں میں ہے لیکن میں اللہ کو قواہ بنا کر کہہ رہا ہوں یہاں کا لنگر اور پہاڑی کے اندر ایک بڑا راشت اور اچھتے کا اس حساب کا اعلان ہے لوگوں کبکول شریف کی ججنے آبادی ہے یہ ساری میرے محمد کی نگاہ کا حصہ رہے ہیں میں نارا ایک خود لگواتا ہوں چونکہ شخصی کر سے اب ہم سب کو جائے گی تو جتنے لوگ کھڑے ہیں یا اٹھے جو جس کی بارمت میں آتا ہے اس کو سلام کرنے آتا ہے وہ سارے نارے کا جواب دیں گے فیضان حضور زدہ فیر جو اب نہیں بول سکتا آپ بولے فیضان حضور زدہ فیر یہ اتنا بچہ جمعہ بڑے انتظارات اور زندہ فیر رحمت اللہ کے عرصہ مبارک کے باقب پر آپ کی مصفت سے پیغام دیا چاہتا ہوں دھک دھکے کھانے سے نچا چاہتے ہو رسول اللہ کے نوکر بن جاؤ یہی یہی آستانوں کا پیغام ہے اگر تم سلیل ہونے سے بچنا چاہتے ہو حضور کے نوکر بن جاؤ اور پھر بھی مقیب الرحمان صاحب کملا کے نظر یہ جملہ کرتا ہوں کم کمی بن جاؤ مدینے کے تاجدار کے کم کمی بن جاؤ مدینے کے تاجدار کے میرے نبی کو کم کمی سبھال میں بھی آتے ہیں کم کمی پال میں بھی آتے ہیں جو ناظری ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں انہیں میں مشورہ دیتا ہوں اگلے ورس پر خود یہاں پہ دیکھو ٹی وی پہ دیکھنا اور چیز ہے اور زندہ پیر کی چھاند لے پہ اٹھ کے دیکھنا اور چیز ہے لو جی میری آج کی تقریر کا آخری کم لے دو بھی ہو سکتے ہیں تیر بھی ہو سکتے ہیں یہ آلی اللہ اللہم صلی علیہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک متھہرا نماز قائم کر زکاة ادا کر اور سلائے رحمی کر مجھے نہیں پتا یہ کلام میں شروع کروں گا کون کتنی اونچی آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہتا ہے لیکن آگ کا دھمت مجمع ہے اس سے ہی زیادہ آغاز آنی چاہیے سبحان اللہ کی ہاں تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا ہارے جہاں کو بھی دین ملا تیرے صدقے میں آقا ہارے جہاں کو بھی دین ملا تیرے دینوں نے قلب پڑا لا الہ الا اللہ خسبی ربی جلاللہ تیرے دین ملا دور محمد جلاللہ لا الہ الا اللہ خسبی ربی جلاللہ اپی قلب کی قیر اللہ امہم اتتالللہ لا الہ الا اللہ جس جس کو بات پسند آئے وہ سبحان اللہ بولے دوسرا پہ شخم خموش رہے لیکن جس کو پسند آئے وہ سبحان اللہ ضرور بولے گا تیرے صدقے میں آقا ہم کو سندہ پیر ملا تیرے صدقے میں آقا ہم کو سندہ پیر ملا تیرے صدقے میں آقا ہم کو سندہ پیر ملا تیرے صدقے میں آقا اللہ 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 جو چاہتا ہے آج زندہ پیر کی درگا سے فیر دے کے جائے ہر مرید ہاتھ اٹھا کے بولے گا جی میں مرشد کا سلبا ہو جی میں موٹی لا ہمارے اصفی رب جلللہ فی غلب بیر و آمور محمد چلللہ لا الہ الا اللہ اے تن میرا چشمہ ہو مرشد بیک نہ رہ جاؤ اے تن میرا چشمہ ہو مرشد بیک نہ رہ جاؤ لو لو دے موڑ لک لک چشمہ ایک کھولا ایک کر جاؤ اے میں ٹھے آم میں مصفر نام اور کی دیور پچہ ہو مرشد دنشیدار اے باہو مرشد دنشیدار اے باہو مرشد دنشیدار اے باہو مرشد دنشیدار اے باہو زندہ پیرنا دیدار اے باہو میں نو لک کرو راہ جاؤ اصدی رب جلللہ فی غلب غیر و آمور محمد صلی اللہ لا ادافہ اللہ مرشد دنشیدار اے باہو رب جلللہ فی قلد خیر اللہ غور محمد صلی اللہ لا ادافہ اللہ محمد رسول اللہ لطفہ لطفہ الرسول ہو جائے تو بس نات میں شروع کرتا ہوں جس کو بات سن کے لطف آئے بات سمجھ میں آئے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا قسمت میں میری قسمت میں میری چہر سے زینہ دکھ دے دوبے نقدی میرا سفینہ دکھ دے جنت تو ٹھکا نہ مگر دنیا میں اے کاتی بکدیر ہے انہوں 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 چہر سے زینہ دکھ دے دوبے نقدی میرا سفینہ دکھ دے چہر سے زینہ دکھ دے جنت تو ٹھکا نہ مگر دنیا میں اے کاتی بکدیر ہے مدینہ دکھ دے جو چاہتا ہے آج میں گاہے کرم ہو جائے زندہ پیر کسک سے آج کرم ہو جائے ہاتھوں کو لہرہ کے بلند کر کے گئے گا تاج جھ دے حریب لیکن کن کن ہو حریب حریب آمہ نہیں چاہ علیب موسیقی 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 بے تششو من من جلے چشن ساقی دوسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اجاد رکھو اگر اچھے ہیں نظر چتنے خواہی ساسنے چاہ پھر جائے آج جاری درم نگاہ کرم آج جاری درم آج جاری درم آج جاری درم اور کہیے گا سبحان اللہ نگاہ جاری درم آج جاری درم آج جاری درم یاد رکھو اگر جاری درم آج جاری درم آج جاری درم ان میرے چاہے ہیں نگاہ کرم آج جارہ کروں گے یا رو لچپالہ میں لڑا لگے ہو پھر بھی نہیں بول دی جنہوں جنہوں نے یقین ہے اس گل گل کہ لچپال سمتا رچوالہ آئے اچھ کے وقت سارے ہارے کہنا ہے آخر میں جو منقبت مجھے بہت خوبصورت کلام کی فرمائش ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کلام عطا فرمایا ہے اور بڑے ہی خوبصورت بہت ہی پیارا کلام ہے منقبت ہے اور آپ سب کو آتی ہے آپ سب کو زبانی یاد ہے مجھے اتنا یہی ہے میں جب یہ پڑھوں گا کیونکہ میں ماندی ماشاءاللہ تشریف لارہے ہیں آپ کی تمجھو چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ زندہ پیر کا محبت سے لیتا ہے اور ہاتھوں کو بلند کر کے لیتا ہے چکاہتا ہے موسیقی 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 اب میں بلبلِ چمرستانِ ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید نوید شاہد کازمی اپنی دل پذیر آواز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کریں گے میں ان سے انتماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف رائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پھیش کریں سارے حضرات ایک مطبعہ سرکار کی بارگاہ میں دائیں ہاتھ خضا میں بلند کر کے درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں گے پتا چلے کہ زندہ دیر کے دیوانے کی آواز اس اس طرح گھنی ہاتھ اٹھا کہ سرکار کی بارگاہ میں درودِ پاک کا رسول اللہ وَسَلَّمْ وَلَيْقَيَا خَفِی بَالْلَا ایک نا تو حمد کے چاندر شاہے پڑھ کے حالتی کپنیٹ کروں گا ہاں ہاں میرے لی جونی میں رہے محمد کے ری جو ہی 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 میں رہے محمد کے عزیز سے سارا رجی کی اگرات تو پھرے محمد کے محمد کے مقار و راسوس اللہ محمد کے مقار و محمد کے بارت تو پھرے مناں محمد کے مقار و راہم محمد کے مقار و راہم موسیقی 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 آئینہ بھی پرتبے انوار شاہ معصوم ہے یہ کلمہ جو شیر پڑھنے لگاؤں گی اس لیے میں نے دوبارہ اس کلمہ کو پڑھا کیا بتاؤں کیا ہے ہن کے ذکر میں کیفے ولا یہ کیونکہ بات لفظوں سے بتائی ہی جا سکتی معصوص کر کے صرف پڑھکا ہی جا سکتا کیا بتاؤں کیا ہے ہن کے ذکر میں کیفے ولا پوچھئے اس سے جو میں خارجہ معصوم ہے پوچھئے اس سے جو میں خارجہ معصوم ہے بیٹھے ہیں ترپت میں اپنی فضل حق سے یہ معصوم کیا بزر پر بس نہ دے دربارہ معصوم ہے میں کتاب آگی شاہد کے لیے ایک خوبصورت شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوا ہن شاہدہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے گائے گا ساتھ زیادہ وعدادہ شانان کرتے ہیں بڑا یہ خوبصورت بیانان میرے لفظ نہیں میں بس اتنا ہی آپ کا نام نامی لیے دیتا ہوں جناب پیر حسان حسیب الرحم صاحب زیب سجادہ آسنالیہ محمدیہ ایدگا ایسائی فرابر پنڈی آپ تشریف لکھے ہیں اور خوبصورت حسیح خطاب سے آپ کے ایمانوں کو تعدہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہی آپ کا الحمدللہ خطاب یہاں ہوتا ہے آپ استطبالیاں نارا مدرے گا جلل لاب آپ totally تشریف حضور جمعلا لبی Bгрین Ooo جل شكرا جلل 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 موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی يحبکم اللہ صدر صدر اللہ نزیم وصدق رسولہ النبی جلی کریم سچا سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ اس کے سوا اصوہ دیتا کہ کوئی عبادت کلائی نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن کے ایک غلام صادق کے عرص پر ایک غلام صادق کے مزار پر میں اور آپ حادث ہیں الحمدللہ میری سعادت کہ مجھے ایک مرتبہ پھر ہر درد زدہ پیر کے قوموں میں کھڑے ہو کر گفتگو کا ملہ ملہ گمگول شریف کی یہ بڑھتی رونم اور یہاں ہر سال اس شاک کا بڑھتا سمندر دیکھ کر دل دل بڑھا ہوتا ہے حضور زدہ پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس شاک کا یہ سمندر دیکھ کر دل بڑھا ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ صدا غردہ اللہ صدا غردہ اللہ صدا غردہ اللہ صدا غردہ زدہ پیر کے قوموں کو ہمیشہ سلامت لکھیں ہمیشہ سلامت لکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہر قبلہ پیر طریقت قبلہ پیر پارشاہ صاحب مددد اللہ علیہ وآلہ تشریفہ میں ہیں اس قرآن تو صرف آپ کو نہیں جن کی محبت سفر کو یہاں چینج کر لے آتی ہے میں ہر بار کہتا ہوں حضرت کے پاس احساسہ محبت پر میں کبھی تیسیس ہے کہ حضرت کا محبت تیسی دنوں کو کچھ کے لے آتا ہے دنوں کو کچھ کے لے آتے ہیں حیرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مددد اللہ علیہ آپ تشریفہ ہیں اللہ علیہ وآلہ حسین صاحب کو وردین شخصیات کو سلامت رکھیں وردین کا فیض ہے شخصیات دنیا جاری ہے اور آپ جیسے لاکھوں لوگ کے فیض سے زیادہ ہوتے ہیں الحمدللہ حضرت زندہ پیر کے مضابعات حاضر ہیں حضرت زندہ پیر کے اور شاہد کا لاکھوں کی تعداد میں ہٹھ ہٹھ مارتا ہوا سمندر میدان کے اندر اور ہر حضرت موجود ہے موجود ہے حضرت اللہ یاد کیا کیا گا یہ بہت سے یاد ہے جن سے صرف آہی بہت ہی بلکہ محبت فرماتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کریم 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 شاہد کرتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ہر سمندر تک میرا یہ پیغم بو جائے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کا ہے ہر سمندر کو یہ کہہ جیجے جو اللہ اللہ کرتا ہے اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے یہ فتہ بیونی وہ آپ کی تباہ اخیام کرے وہ آپ سے محبت کرے اے میرے حبیب علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اللہ کیسے پیار کرے گا اللہ بندے سے کم پیار کرے گا جب بندہ فتح ویولی کی منزل پہ آئے گا جب بندہ حضور سے محبت کرے گا پھر بندہ حضور کی محبت میں کامل ہوگا فتح ویولی کی منزل کا مصطاب پھیرے گا اپنا ایک ایک عمل حضور کی شریعت سے مطابق کر لے گا اپنی زندگی کو حضور کی تباہ کا سچے میں ڈھال لے گا اپنی نسانی خواہشات کو ترد کر کے اپنی ہر پواہش کو حضور کی تباہ کے تابع کر لے گا تب انسان تب یولی کی منزل پہ فائد ہوگا اور یہ منزل تصفت یہاں مجاہدہ کی منزل کہلاتی ہے مجاہدہ کی منزل کہلاتی ہے اور سنو زندہ پیر کے غلاموں مجاہدے کا جو منزل میں نے تمہارے پیر میں دیکھا ہے اس دور میں بہت کم مثال نظر آتی ہے اس دور میں اس کی بہت کم مثال نظر آتی ہے حضرت زندہ پیر کا مشاہدہ دیکھو کبھی چنگلوں میں آکے اللہ ہوں کی سدائیں لگاتے نظر آئے گے یہ رنگ تو یہاں عزیز مرد درویش کی وجہ سے لگے ہیں ان چنگلوں میں آکے کبھی اللہ ہوں کی سدائیں بلند کرے گے کبھی غاروں میں سدہ ریت نظر آئے گے اور قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب میں جم کھمکول آتا ہوں کھنے حضرت زندہ پیر کی بار کرتا ہوں مجھے خوش آمد کی عادت نہیں ہے جو خوش آمد کرنا میری عادت نہیں ہے جتنا کھنے زندہ پیر کی شاہر بیار کرتا ہوں مجھے لوگ جانتے ہیں میں ہر جگہ جانے والا نہیں ہوں ہر جگہ ایسے بات کرنے والا نہیں ہوں میرے سے کسی نے پوچھا تم زندہ پیر سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو زندہ پیر کا ایسے ذکر کیوں کرتے ہو میں نے اس کو بتایا جب میں پہلی بار کھمکول شریف آیا مجھے پتا چلا کہ حضرت زندہ پیر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور نے مرمایا جاؤ زندہ پیر جا کے کھمکول میں بیٹھ جاؤ اور ہمارے دین کی شدمت کرو جاؤ جا کے کھمکول میں بیٹھ جاؤ اور دوہ کے دلوں کو نورِ اسلام اور نورِ ایوان سے ملبر کرو جاؤ کھمکول میں بیٹھ جاؤ اور دوہ کا تعلق اللہ سے دھوڑو زندہ پیر کھمکول آئے مجھے ایسا مجھاہدہ مجھے ایسا مجھاہدہ اس دور میں بہت کم نظر آتا ہے زندہ پیر کھمکول آئے مصطفیٰ کا فرمان کا جس کو اتنا آیا ہے مصطفیٰ کیوں نہ کرے کھمکول آئے مجھے قبلہ پیر صاحب نے بتایا کہ زندہ پیر ساری زندگی لیٹے لہی میں نے کہا حضور اس کی کیا وضا ہے وہ کیوں نہیں لیٹے کہا حضور نے کہا تھا جاؤ زندہ پیر کھمکول میں بیٹھ جاؤ حضور نے لیٹھ لے کا نہیں تھا زندہ پیر ساری زندگی لیٹے لہی جو میرے آقا نے بیٹھ لے کا فرمایا ہے میرے آقا نے بیٹھ لے کا فرمایا ہے میں نے ایک مرتبہ حدیث بڑی تھی حضور ممبر کے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ مسجد والے تو بیٹھے ایک صحابی ایسا تھا جو مسجد میں داخل ہو رہا تھا وہ گلی میں بیٹھ گیا اور ایک صحابی ایسا تھا جو رستے سے گزر رہا تھا سر پہ لگڑیاں اٹھا رکھی تھی حضور کی آواز کالا میں بھولتی وہی بیٹھ گیا میں سوچتا تھا ایسا عشق رسول اور ایسی تباہ رسول صحابہ کے بعد ہمیں کہاں سنچ سکتی ہے کم کال آیا میرا دل خوش ہو گیا کہ وہ عشق رسول کی جلد زندہ بھی زندہ بھی میں ہمیں رذر آتی ہے جب کوئی ایسا مجاہدہ کرتا ہے پھر داساسا فرماتے ہیں اس کا مشاہدہ کی منزل لیتی ہے اور وہ مشاہدہ کیسا ہوتا ہے اللہ اس کا دل روشن کرتا ہے جیسے ایل کا دل روشن ہے پھر اللہ مخلوق کا ظاہر و باطل اس کے آگے لے آتا ہے زندہ پیر کے مزار پہ آنے والوں کوئی آگے بیٹھا ہے کوئی میدان کا چیچ میں بیٹھا ہے کوئی آخر میں بیٹھا ہے یا وہ جو میدان کے پہر لوگ نظر آ رہے ہیں یا وہ جو میدان سے پہر سن رہے ہیں یہ مت سمجھنا یہ زندہ پیر کے پاس آئے ہو تمہیں حاجت پیان کرنے کے ضرورت ہے یہ وہ منی اللہ ہے یہ والی اللہ ہے جن کے پاس آ کر زبان سے کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہوتی دادا صاحب پرواتے ہیں جیسے تم لوگوں کا چہرہ پڑھتے ہو یہ لوگوں کا دل پڑھ دیا کرتے ہیں لوگوں کا دل پڑھ دیا کرتے ہیں پھر مشاہدہ مجھا پڑھتا ہے تو مشاہدہ بھی مزیر پڑھتا ہے اور ایک منزل ایسی آتی ہے کہ پھر اس شخص کی آنکھوں سے پڑھتے ہٹتے ہیں اور وہ رسول الٹا کے چہرہ انور کا دیدار کرتا ہے زندہ پیر کے کئی باتیں میرے علم میں ہیں جو انہیں حضور کا دیدار کیا ایسے آنکھوں سے پڑھتا ہٹتا ہے اور انسان حضور کا دیدار کرتا ہے حضور کا دیدار کرنے کے بعد انسان کا دل نور سے منبر ہوتا ہے اور داتا ساپ برماتے ہیں وہ اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کا الوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ کا الوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہ میں نے اس لئے امیان کیا صرف ان کا خود کا یہ مرتبہ نہیں ہوتا کہ یہ حضور کا دیدار کرتے ہیں جو ان کی بارگاہ میں آنکھ میں پیٹھے یہ اس کو بھی وہ منزل اطا کر دیتے ہیں یہ اس کو بھی وہ منزل اطا کر دیتے ہیں زندہ پیر کے مزار پیانے والوں تو مجھ شخصیت کے پاس آئے ہو تو مجھ شخصیت کے پاس آئے ہو جو آنکھیں بد کر کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والے کا تمام روحانیت تمہیں آزل تہہ کروا دیتی ہیں اللہ اکبر حضرت جلال الدین سیوتی ایک حدیث لینے کے لئے سفر کر رہے ہیں رستے میں شہاب الدین ساری سے ملاقات ہوتی ہے شہاب الدین ساری نے پوچھا سیوتی کہاں جا رہے ہو کہاں حدیث کی تلاش میں جا رہا ہو کہاں اتنی دور کیوں جا رہے ہو آؤ میرے مسلح پہ بیٹھ جاؤ آؤ میرے مسلح پہ بیٹھ جاؤ ان ولیوں کا مسلح کو یہاں مسلح نہ سمجھنا ان ولیوں کا پاس بیٹھنا کو یہاں بات نہ سمجھنا تم مقدر کے قلی ہو ارے اصحاب کاف کا کتہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا وہ جلتی ہے تم تر رسول اتات زمد کے ولی کے دروازے پہ بیٹھے ہو تم تر رسول اتات کے غلام سادق کا دروازے پہ آکے بیٹھے ہو کہاں یہ زندہ پیر سے کیا مراد ہے میں نے کہاں مردہ دل لے کر زندہ پیر کے دروازے میں دل اللہ کا ذکر سے زندہ نہ ہوا تو بات کرنا یہ دل اللہ کا ذکر سے زندہ کرتے ہیں جلال الدین سیوتی کو کہا شہاب الدین ساری نے اتنی دور پیچھا رہے ہو حدیث لینے آو میرے مسلح کو بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ کے جو آجت ہے اس کو دل میں رکھو اور پھر آنکھوں کو بل کرو تمہیں حدیث جہاں ملے گی سیوتی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی عالم آ کے مجھے حدیث بدائے گا کوئی پرشتہ آ کے مجھے حدیث بدائے گا جلال الدین سیوتی کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو بل کیا میں نے دیکھا مصطفیٰ سامنے رونے پفروز ہیں حضور نے مجھے اپنی حدیث کچھ سنائی خدا کی قسم علمانیوں کے دروازے پہ کوئی دنیا لینے آئے گا یہ اسے دنیا دے گے کوئی دین لینے آئے گا یہ اسے دین دے گے کوئی مصطفیٰ کا دیدار کر لی آئے گا علمانی طاقت ہے کہ یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کا روکہ زبا کا دیدار یہاں یہ اشار کا سمندر ہے حدیث افعاری ہے آپ ذرا بتائیے مجھے یہاں آنے کے لیے دل میں کیا لالچ ہے یہاں کوئی لالچ نہیں آیا ہے کہ آپ کو اٹھا کے بتاؤ کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے کوئی دنیاوی نشتہ نہیں ہے یہاں کوئی دنیا لینے نہیں آیا یہاں کوئی دنیا کا خرص کر کے نہیں آیا یہاں کوئی تماشے کر کر لوگوں کو نہیں کھٹا کیا گیا خدا کی قسم یہاں کوئی تماشا کر کے نہیں آیا خدا کی قسم یہاں کوئی دنیا کے لیے نہیں آیا خدا کی قسم یہاں کوئی دنیا لیے نہیں آیا یہ سارے اللہ کی محبت ملے کر یہ زندہ پیر کے پاس آئے اتنی دور کا سبر کر کے آئے ہو یہ یہ یہاں پر جو بغیر کسی لالت شہشتما ہے جو بغیر کسی دنیا لیے مقصر شہشتما ہے یہ اس بات کی تعلیل ہے کہ زندہ پیر سے اللہ بیان کرتا ہے حدیث و بخاری ہیں ان کی محبت تصبر کر سے آتا ہے اللہ کی سیزہ پیار کرتا ہے اللہ قریب اپنے پرشتوں سے برماتا ہے جبریل سے برماتا ہے اے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر پھر دائر سدرہ کو حکم ہوتا ہے آسمان کے پرشتوں کو بولو کہ اس سے محبت کرے دائر سدرہ کہتے ہیں اوہ اشکو تھانے والے پرشتوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور جھنت کا درمانو اللہ اس نے محبت کرتا ہے تم بھی اس نے محبت کرو اوہ ساتھوں اسمالوں میں مرشدو اللہ اس نے محبت کرتا ہے تم بھی اس نے محبت کرو پھر آلی بات یہاں تکش ہی نہیں دی حکم ہوتا ہے چاہو دلیہ میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت داندو یہ لاکھوں دل زندہ پیر کی محبت پتھڑک رہے ہیں یاد رکھنا تمہارے دلوں میں زندہ پیر کے محبت ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے اپنے ولیوں کی محبت اللہ مخلوق کا دماغ میں لاتا ہے پھر کوئی لاکھ پوششیں کر لے کوئی لاکھ چالے کھیلے کوئی لاکھ سمالے دراز کر لے کوئی لاکھ امریاں اٹھا لے ان کی محبت کوئی دلوں سے نکال نہیں سکتا کیونکہ ان کی محبت مخلوق خدا کے دلوں میں خود اللہ ہے خود اللہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے زمین پہ کچھ روک ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کا حق نشی ہوتا ہے اللہ ان کا حق نشی ہوتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے چرچے کرواتا ہے آج زندہ پیر کے چرچے دنیا کے کولے کولے میں ہو رہے ہیں اور یہ چرچے اللہ کروا رہا ہے یہ چرچے اللہ کروا رہا ہے کمکور شریف کے غلاموں تمہیں مبارک ہو تمہیں ایک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے وابستہ ہو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں تمہیں ایک حقیقی ولی احساس سے وابستہ ہو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں تمہیں حقیقت میں ایسا دامل دامل رکھا ہے کہ یہ ہاتھ تم نے جو زندہ بھی یہ ہاتھ پر دیا ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں تک کھنچتا ہے اور یہ سارا فیضائر ہے افضل المشر بعد زمدیہ بطا حقیق سے جدنا صدی کے اکبر جان جان پچان بنا کے رکھا کرو تو یہاں بیٹھے ہو آتا ہے رہا کرو اپنے شیخ سے ملتے رہا کرو ہر حسن مصری حدیث کراوی ہیں ان سے جان پچان رکھا کرو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو علماء والے ہیں جو علماء کی ولی ہیں ان سے جان پچان رکھا کرو اس کی بڑا کیا ہے کہ ان کا بھی دور آئے گا آج سے اسی جمعات ترقی کر رہی ہو لو کہہ دینا اس کا دور آنے والا ہے اس کا دور آنے والا ہے حضور برمایتے ہیں ان ولیوں سے وابستگی بنا لو ان ولیوں سے جان پچان بنا لو تمہیں مبارک ہو تم یہی جان پچان بنا لے گئے ہو حضور نے برمایت سے جان پچان بنا لو کیونکہ ان کا دور آنے والا ہے صحابہ نے کہا حضور ان کا دور کانسا ہے حضور نے برمایت قیامت کا دل ان کا دور ہو گا قیامت کا دن ان کا دور ہوگا اللہ مرمائے گا او میرا ولی اور میرا یقین ہے اللہ مرمائے گا زندہ پیر شاہو میں تعالی شر میں اترو اور دیکھو جو جو تمہاری مجلس میں میرا ذکر کرتے تھے ان کو جنت میں لے جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ اور حدیث تکاری کا مطابق یہ ولی اللہ سے چھکڑ کے اس شخص کا جنت میں لے جائے گے جائیں کہ مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا تھا آپ کہتے ہیں یا زندہ پیر اپنے غلاموں کو پہچار لو ہاتھوں کو اٹھا کے کہو زندہ پیر اپنے غلاموں کو پہچار لو جو جو چاہتا ہے قیابت کا دل یہ اللہ کے حضور تمہاری قاہد ہے زنا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہو زندہ پیر اپنے المریدوں کو چاہلو یہ تمہاری مجلس میں آئے ہیں یہ تمہارے دربار میں آئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آج دیکھ لو آج یہ آپ کے پاس آئے ہیں قیابت کا دل علم سے ایک کہا آپ پکڑ کے دل میں لے جانا یہ آپ کے ذمہ داری ہے یہ آپ کے ذمہ داری ہے آخری حدیث بھیان کر کے اپنی بات کو ختم کرو گا مصمص کا جمام احمد بن حنبل کا یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شاہد گھر سے نکلتا ہے نیت یہ ہے کہ کسی اللہ علیہ سے ملاقات کیلئے دھارتا ہے گھر سے نکلتا ہے ایک مرشتہ ہوتارتا ہے اور اس کی لیہ دیکھتا ہے کہ یہ خیخال سطن ایک اللہ والے سے ملنے جا رہا ہے یعنی کھمکوا جا رہا ہے زندہ پیر کے مزار پر کبلا پیر جیسے ملنے کے لیے وہ پرشتہ پوچھتا ہے اتنے دور کا سفر کر رہا ہے بتا میرا کوئی دنیاوی غرض ہے کہ کوئی دنیاوی کام لے کے جا رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے بس وہ اللہ کے ولی ہے میں اللہ کی محبت میں اس کے جا رہا ہے اللہ کی محبت میں اس کے بعد جا رہا ہے اور اکم قعدا ہے挽11 جا رہا ہے اور جا رہا ہے جا رہا ہے اور John administr pies team موسیقی 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 نام تیرا ہو عزیز سبیریہ کے واسطے حضرت باب اسماسی عشق داتِ خدا اس سے پرتل ہو اس عشق خدا کے واسطے حضرت شاہ قلعہ ویر سید متقی تقوہ کامل ہو نصیب اس پرسخا کے واسطے واجہ پیران پیرانی ذات شاہ شکش من نقص دل میں ہو نام تیرا شاہ ودا کے واسطے حضرت باجہ نام دین جو اتا رہے دل موتر ہو میرا اس لسلقہ کے واسطے حضرت ایابو بچرکی بیتسوں کے تسلقیر سسلی لفظت دور کرنی محمد کے واسطے حضرت خواجہ بیت اللہ جو اہرا رہے دم بدم ہو اس قضائے دربا کے واسطے حضرت خواجہ محمد زہد زودی کمال ہم کو مل جائے تو دہلی عقا کے واسطے خواجہ درویش محمد جو درویش تھے خاص درویشوں سے کرسائے بیبا کے واسطے خواجہ محمد مذرِ سرارِ حق ہم کو بھی خواجہ اپنا مردِ خدا کے واسطے حضرت خواجہ محمد باقی بلدہ رازدہ رازدہ ہم کو بنا شاہی اولیاء کے واسطے حضرت خواجہ مجد جلبسانی کے نظیر دین بھمیاں خوب و سمنما کے واسطے بخش ٹوپی کے عبادت اور بدی سے لے ہٹا آم محمد شاہ حسین باردہ کے واسطے سیدہ تلطا سس پر خیلقہ کے واسطے مردِ نبیارہ میرا ایمان پر ہو خاتمہ آم محمد عبدالقادر فیشہ آ کے واسطے دشمنان نے دین و دنیا سے مجھے معبود کر سیدہ محمد معلے دعا کے واسطے سیدہ محمد عبدالقادر فیشہ آ کے واسطے سرسلے فہدلق پر نور ہر اقبال ہو شاہ نائل اللہ سائے پیری آ کے واسطے لے خبر میری خدا یا پیسو پیچا رہا ہوں آجنا بھا خدا مشکشہ آ کے واسطے میندہ حدونا عبدالقادر فیشہ آ کے واسطے نا کیتا محمد تم سے جتا ہے خدا واجہ حضرت محمد فیشہ آ کے واسطے حضرت عبدالمجید فیشہ آ کے واسطے بڑھ گئی حق سے زیادہ میری پت کرداریاں پرہن فرما عبدالعظید روبا کے واسطے واجدان نقش بندی کی محبت کر آتا محمد شاہ نے کہلے خدا کے واسطے میرے سباہ پاک کوئی حضر پہلے مصطفیٰ شاہ نظام الدین محبوب خدا کے واسطے ان قدرگوں کی شہاعت کر میرے حد میں قبول حضرت عبدی کا سنسا درموری سے سلولیاء کے واسطے اور ہمارے پیری کامل زندہ پیر جو جو کہ ہیں کنپول شریف میں ہوں اقام آپ کے بلند سب انبیاء اور حولیاء کے واسطے اس سخی کے تیرے سایا رکھیوں کو نعم میں نور چشمیں پیر زندہ پادشاہ کے واسطے یہ فہارستان خاجہ کے جو کازا پھول ہیں پیر حدیر اللہ شاہ صاحب مالکہ کے واسطے اور ہمارے پیری کامل زندہ پیری جو کہ ہیں کنپول شریف میں ہوں اقام آپ کے بلند سب انہوں اولیاء کے واسطے ان اللہ و ملکتہ صلی علیہ یا ایوہ الذین آمہ صلی علیہ وسلم تصریبا اللہ مصدی علیہ سیدنا محمدی وعلا آل سیدنا محمدی وعارک وسلم تصریبا مشاہد اعظام علماء تو پہلے ہمارے موزز میں امان ہیں اسی حسیٰ سیاد کی تشریف جناب شہر جار افریدی صاحب وزیر مملکت پر آئے داخلہ قومت پاکستان جناب زیاء اللہ پنگشاہ دیگر دیگر ان کے دسالتی ہیں پیر صاحب کی طرف سے جملہ انتظامی آپ کی طرف سے آپ کی خدمت میں بھی کچھ امدیش کرتے ہیں اللہ جللہ محمد صاحب کی حاضری کو قبول فرمائے دعاوں کی مبارک کرنا کرے ہیں پیر صاحب کے عقیدت مندوں نے اس سال سواب کی خاطر جو ختم شریف پڑے ہیں ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قرآن پاک ستتر ہزار آٹھ سو مرتبہ اور بہت سارے ختم شریف ابھی ہمیں مل رہے ہیں وہ انہیں جمنیے لے گئے ہیں اس سال سواب کے لیے شامل میں ہیں درود شریف پینتالیس کروڑ اسی لاک دس ہزار مرتبہ یہ وہ درود شریف ہیں جو باقاعدہ ختم کی صورت میں پڑے گئے اور یوں تو شب و روز ہر وقت درود شریف پڑا جاتا ہے کلمہ شریف پڑا جاتا ہے ان کی تعداد نہیں ہے مختلف آیات قرآن پچاس کروڑ ستر لاک تیزیس ہزار ختم خانگان شریف پچاس ہزار سات سو مرتبہ نوافل بیس ہزار پانچ سو نفلی روزے اٹھ اٹھارہ سو جن پیر بھانیوں نے اپنے فرزی حج ادا کیے اور بعد میں ان کو نفلی حج کرنے کا موقع ملا انہوں نے بالخصوص پیر ساتھ کے اسی سال سواب کی خاطر پچ پچ پن حج کیے اسی طرح مختلف پیر بھانیوں نے اسی سال سواب کی خاطر پندرہ سو عمرے کیے دروس شریف یہ تعداد اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ جو بتائی گئی پینتالیس کروڑ اسیلات دس ہزار اس کے علاوہ جو دروس شریف آئے ہیں ان کی تعداد بھی کروڑوں کے حساب سے ہے اور ان کو ہم جمع نہیں کر سکے تو تواب بیتالہ شریف کے پانچ سو ستر اور کلمہ شریف کا ورد اسی سال سواب کی خاطر بالخصوص ساٹھ کروڑ پچاسی لاکھ چاریس ہزار مرتب اور یوں ہر وقت آپ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا یہ سارے ختم شریف میں حضور کے بلا بادشاہ صاحب اور تیر تیر صدقار کی ختمت میں پیش کرتا ہوں وہ اس سال سواب کے لئے دعا کرتا ہوں دعا سے پہلے سب لوگ بھی یاد رکھیں انشاءاللہ پیش صاحب کا عرص مبارک دوہزار انیس میں اکٹوبر کے آخری ہفتے پچیس شکبیس ستائیس اکٹوبر کو ہوگا پیچھے تک آواز چلی گئی سب کو اسیس کو یاد رکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں اسیس اشتہار نہیں ملا آپ خود اشتہار ہیں سب سب کو خود بتائیں دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہم صلح علیہ وسلم محمد ملالیس لینا محمد و بارک و صلی اللہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا و اندکریم اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے سب دروازے گول دیں جن کے گھر میں تکلیفات ہے خدا ختم کریں جن کے گھر میں بیمار ہے وہ بھی ختم کریں جن کے گھر میں جوان بچے ہیں خدا ان کے نصیب بچے کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر فضل کے اور اپنے رحمت کے سب سب دروازے گول دیں مختصر بات ہے عبد الرحمان بن عوف سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ہر وقت موجود ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ کم سے کم جانا ہے چہ ساتھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھان ایک بار نکل گئے تو میں ان کی پیچھے چلا تو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں نماز ادا کی اور آخر سلطہ اتنا لمبکی ہے کہ میں ڈر گئے ہوں تو خدا خریب خیر کرے جب خود لمبکی ہے نماز کے بعد تو عبد الرمان بن عوف سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا تو عبد الرمان بن عوف نے فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے خدا نے بہت اونچہ اعنام دیئے کہ جو انسان ایک دفعہ بولے دل سے جبانی دل سے اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اس پر جنت لازمی ہے اس پر جنت لازمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تفیل آپ سب پر فضل کے اور رب جن رحمت کے سب دروازے پول لیں جنافیر صاحب کی عبادت کی خاطر ہم سب کی گناہوں کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایک نائج بار بار حج نصیب کریں ان جن کے گھر میں تکریفات ہے خدا ختم کریں جو بیماری ہے وہ بھی ختم کریں اور ہزار بار خدا حج نصیب کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حج نصیب کریں اس دنیا پر ایک ہی چیز ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حج نصیب کریں اور بٹھ نہیں چاہیے ہم پر تمام لوگ پھر یاد رکھیں انشاءاللہ پچیس چھبیس ستائیس اکتوبر کو انشاءاللہ اور سوگا شاہ جی سلام پڑھیں سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا خو سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا آسیو تاملو دامن مصطفی دامن مصطفی دامن مصطفی دامن مصطفی اور پھر لو رب کے رحمہ دیلا کو سلام مصطفی تیرا سکھی تربار ہے کر قدم کر دو تو پیڑا پار ہے اے خدا کی اے خدا کی لادلے پیارے لصول دے سلام عاجزان کو قبول خدا کا خاصی کے احسان ہے یہ عالی اللہ زمانہ جسم ہے سلام عاجزان سلام عاجزان سلام عاجزان